السلام علیکم ورحمت اللہ نمازِ عید کی سنتیں نمبر ایک غسل کرنا نمبر دو حجامت بنوانا نمبر تین نئے کپڑے پہننا یا مطلب نئے کپڑے پہننے سے مرادی یہ نہیں ہے کہ نیا جوڑا ہو بلکہ صاف ستھرے کپڑے پہننا نمبر چار سورما لگانا نمبر پانچ عید گاہ میں جا کے عید کی ادائیگی کرنا اسی طرح نمبر ساتھ جو ہے وہ پہلی صفحوں میں بیٹھنے کی کوشش کرنا نمبر آٹھ جس رستے سے جائیں واپسی میں دوسرے رستے سے آنا ایک رستے سے گئے ہیں تو واپسی میں دوسرے رستے سے آنا جو ہے وہ سنت ہے مسبوک کسی شخص سے عید کی ایک رکت رہ جائے یا دو رکتے رہ جائے یا پہلی رکت کی اس سے تکبیرات رہ جائیں تو پھر وہ عید کی نماز میں کیسے شامل ہوگا اگر کوئی شخص تشہود کے اندر امام کو پا لیتا ہے پھر تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ امام نے جیسے عید کی نماز ادا کیا اس کی ادائیگی وہ اسی طرح کرے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا سنا پڑے پھر تین دفعہ تکبیرات کہے تیسری پر ہاتھ باندھے دوسری کے لیے کھڑا ہو الحمدللہ پڑے سورت پڑے تین تکبیرات کہے رکو سے پہلے پہلے دوسری میں مسبوک کے لیے اور رکو میں چلا جائے چوتھی تکبیر کہہ کر تو یہ وہی طریقہ ہوگا جو امام کا طریقہ ہے لیکن اگر کسی شخص سے تکبیرات رہ جائیں مسجد میں پہنچا امام نے قرات شروع کر دی اب مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ تکبیر تحریمہ کہے پھر ایک تین دفعہ تکبیرات کہہ کر تیسری پر ہاتھ باندھے ایک سورت یہ ہے مسجد میں پہنچا امام رکو میں تھا اگر اس کو رکو کے فوت ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو تو وہی کھڑے کھڑے تین تکبیرات کہہ کر رکو میں چلا جائے نہیں تو فوراں رکو میں جانے کے بعد تسبیحات کے بجائے تین دفعہ جو ہے وہ تکبیرات کی ادائیگی کر لے شخص مسجد میں پہنچا اور ایک تو یہ ہے کہ امام کی رات کر رہا ہے پھر تو وہ تین دفعہ کہہ کر جیسے میں پہلے بیان کیا نماز میں شامل ہو جائے لیکن امام رکو میں ہے اب پہلے وہ تین تکبیرات کہہ کر رکو میں شامل ہو اور اگر رکو کے جانے کا یہ رکت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو فوراں رکو میں چلا جائے اور وہاں تسبیحات کے بجائے تکبیرات کہہ دے لیکن امام جلزی سے اگر اٹھ گیا تو پھر وہ تکبیرات اس سے ساکت ہو جائیں گی اس کی ادائیگی درست ہو جائے گی ایک یہ طریقہ کار ہے ایک صورت یہ ہے کہ اس کی سرے سے مطلب مسجد میں پہنچائی اور امام جو ہے وہ پہلی رکت کا رکو ادا کر چکا تھا اب رکو کے بعد پہلی رکت میں آپ شامل نہیں ہو سکتے رکت آپ سے فوت ہوگی اب اس کی قضاء آپ کیسے کریں گے تو اس کی قضاء کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو ہے دوبارہ جب کھڑے ہوں گے تو پہلے سبحان اللہ پڑھیں گے پھر الحمدللہ پڑھیں گے پھر صورت میں لائیں گے رکو میں جانے سے پہلے پہلے تین دفعہ تکبیرات کہہ کر رکو میں چلے جائیں گے تو یہ مختصرا طریقہ تھا کسے متعلق نماز عید کے مسبوک سے متعلق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ